قرآن پاک میں جا بجا نماز سے مطالق نماز قائم کرنے کا حکم ہے برائے مہربانی نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی فرقی وضاعت فرما دیں صحیح ہے آپ نے کہا نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے پورے نظام کو قائم کیا جائیں مسجدیں تعمیر کی جائیں بروقت ازانیں دی جائیں مرد مسجد میں آ کر نماز ادا کریں صفے باندھ کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں عورتیں گھروں میں ادا کریں لیکن مردوں کے لئے لاصم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں یہ نظام ہے اس کا اوقات کا نظام ہے اس کے لئے مسجدوں کی تعمیر ہے اَذِلَ اللَّهُ عَنْ تُرْفَعْ وَيُسْكَرَ فِي حَسْمُهُ وہ گھر جن کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کیا جائے ان کی تحظیم کی جائے مساجد اللہ کے گھر ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تم زمین پر بیٹھ کے آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو ایسے ہی آسمان والے اس زمین کے اندر مسجدوں کو دیکھتے ہیں یہ مسجدوں چمکتی ہیں یہ تاروں کی طرح روشن ہوتی ہیں کہ اس لئے کہ میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تصمیع و تحمید ہو رہی ہے رکو سجود ہو رہا ہے تو آسمان والوں کو اس زمین کے اندر یہ مسجدیں جو ہے یہ کواکم کی طرح نظر آتی ہیں تو یہ ہے نظام قائم کرنا پھر اس میں جمعہ کا نظام ہے اور جمعہ جو ہے وہ سرکاری طور پر اسلامی ریاست میں نجی طور پر نہیں ہو سکتا عام مسجد آپ جہاں چاہیں تعمیر کر لے پانچ وقتہ نماز وہاں ہو سکتی جمعہ نہیں ہو سکتا یہ جو ہمارے ہاں ہیں یہ تو سارا بگڑا ہوا نظام ہے ایک ایک گلی میں دو دو مسجدیں اور دونوں جامعہ مسجدیں وہ جامعہ اور اس کا عام مسجد کا فرق ہی ختم ہو گئے وہاں تو یہ تھا کہ وہ جامعہ مسجد جو ہے وہ ایک حکومتی حلقے کے اندر ایک ہی ہوگی آج کر ہم کہہ سکتے ہیں ایک یونین کاؤنسل میں ایک ہوگی جامعہ مسجد ایک ہوگی سب کو وہی آ کر نماز پڑھنی پڑے گی عام مسجدوں میں جمعہ نہیں ہو سکتا اور مسجدوں میں خطیب از خود کوئی شخص جا کر نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ یہ ہے کہ وہ حکومت کا معین کردہ خطیب ہوگا وہ خطبہ دے گا کسی اور کو وہ آس کہنے کی جانت بھی نہیں یہ نظام ہے نظام جمعہ اور اسی لیے یہ تھا پہلے ہمارے ہم بڑا بسلہ تھا کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا بلکہ مصر جو کہ ایک قسمے کی معامل ہو کچھ جگہ وہاں جمعہ ہوتا ہے میں تو بچپن میں کئی مطلب میں نے ذکر کیا ہے سرسہ ایک مقام تھا جہاں میری بسم اللہ بھی ہوئی تھی چار سال چار مہینے چار دن کا جب ہو گیا تو بسم اللہ ہوئی پھر ایک بڑی مسجد تھی وہاں مرکزی بہت اونچے مین آر تھے اس میں میری میں نے قائدہ پڑھا نورانی قائدہ اور جمعہ کے روز کیا ہوتا تھا صبح ہی سے آس پاس کے دے ہاتھ سے لوگ اونٹوں کے اوپر سہرائی علاقہ تھا صفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے آرائی قوم وہاں آباد تھی زیادہ آرائی وہاں وہ پچادے کہلاتے تھے اونٹوں کے اوپر چلے آ رہے ہیں اور صبح ہی سے مسجد آباد ہو جاتی تھی کہیں آواز ہو رہا ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کہیں نفل پڑھ رہے ہیں یہ صبح سے مسجد آباد ہو پھر جو ہے جبعہ ہوتا تھا آزان ہوتی تھی تو یہ گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک مرکزی جگہ ہے اس آبادی کے اندر اس علاقے کے اندر تو یہ ہے در حقیقت نظام جبعہ نظام جماعت نظام نماز اس کے بختلف تقصیر